اپنا وطیرہ بنا لیا تھا اس لئے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ عبد المطلب اپنے اس پوتے سے بہت محبت کرتے ہیں ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں پر بھی اپنے پوتے کو ترجیح دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صیرت ابن حشام جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اڑسٹھ پر یہ بات موجود ہے کہ عبد المطلب یعنی ابو طالب کے ابا یہ محمد بن عبداللہ سے اس قدر محبت کرتے تھے ابن حشام کی اس روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا اور فرش کے اردگرد کنارے کنارے ان کے بچے آ کر ان کے اپنے بیٹے آ کر کے بیٹھتے تھے اور پھر عبد المطلب تشریف لاتے اور جا کر اس فرش کے اوپر بیٹھتے تھے لیکن جب محمد بن عبداللہ آتے تو وہ فرش کے کنارے بیٹھنے کے بجائے جا کر اپنے دادا کے پاس فرش پر بیٹھتے تھے تھوٹے تھے بچے تھے اس لئے ان کے چاچا وغیرہ جب یہ بات دیکھتے کی وہ ہمارے ابو کے بغل میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو پکڑ کر اتار لیتے اور فرش کے کنارے بیٹھاتے لیکن جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے عبد المطلب دیکھتے تو کہتے کی بیٹو میرے اس پوتے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی شان ہی نیرالی ہے پھر وہ محمد بن عبداللہ کو اپنے پاس بغل میں بیٹھاتے ان کی پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ دیکھ کر عبد المطلب خوش ہوا کرتے تھے یہ محبت تھی حضرت عبد المطلب کی جنہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وسیعت کیا تھا کہ دیکھو بیٹے میرے اس پوتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی طرح کی کوئی آنچ اسے نہ لگنے پائے ہر موڑ پر اس کی مدد کرنا اور اس کی پرویش و تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑنا